کہا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے رتے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سپر تو میرے بھائیو اس کے اندر جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو تیاری کر لو اس کی کیا ہم نے اپنے رب کو منا لیا کیا ہم نے اپنے رب العالمین کو راضی کر لیا بستر پر لیٹے ہوئے ہی ہاتھوں میں موبائل کے ننگے نا چل رہے ہیں استغفراللہ اللہ ہماری حفاظت کرے میرے اور آپ کے نبی قبرستان گئے ہیں قبر کو مار مار کے مجھے اور آپ کو جگہنے کے لئے کہتے ہیں اوہ بھائیو اس کے اندر آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو آج ہم کہا ہیں شاعر اسی لئے کہتا ہے اے غافل مسلم ہو شمیہ کیا دل میں ہے کچھ خوف خدا جب تیرا جنازہ نکلے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا آپ نے بار بار سنا ہوگا ایک شاعر جھجوڑ کر کے رکھ دیتا ہے آپ کے علم میں بھی ہوگا کیا کہا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے رتے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے جب سے بنی ہے دنیا لکھوں کروڑ آئے بخی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے یہ اونچے اونچے محلیں کچھ کام کے نہیں ہیں یہ آلی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں دو گز زمی کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے وہ عالمِ برزق اللہ اکبر برادران یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے صحبہ اکرام کام پجایا کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کہ آخری ایام ہے آخری ایام اگر فضیلت بتاتے ہوئے چلو تو لطن بھی بات ہوگی یہ وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے پوچھا میرے ابو حریرہ تم کیا مانگنا چاہتا ہے میں دعا کروں گا اللہ تجھے عطا کرے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ایک خواہش ہے جیسے آپ کے زبان سے آپ کے زبان سے جو جملے نکلیں میرے لئے دعا کیجئے اللہ ان حدیثوں کو میرے حافظے میں مضبوط کر لے اللہ اکبر نہ دنیا کی چاہت تھی نہ دنیا کی طلب تھی نہ خواہشات کی حرص تھی مانگا تو بھی کیا مانگا میرے مصطفیٰ کے ان حدیث کو مانگے تاکہ وہ میرے حافظے میں مضبوط بیٹھ سکے زندگی کے آخری ایام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں غور سے سننا نوجوانوں آپ سے بھی غزارش ہے عمل کی نیت سے سننا مر بستر مرگ پہ ہے رو رہے ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا وہ ابو حریرہ روتے کیوں ہو رونے کا سبب کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے میں اب دنیا سے نکلنے والا ہوں میں نے میرا سفر اب بڑا لمبا ہے اور میرے پاس دوشہ بڑا مختصر ہے اللہ اکبر دوشہ بڑا مختصر چھوٹا سا دوشہ ہے اور میرا سفر بڑا لمبا ہے مجھے ڈر ہے اس لمبے سفر میں میرے ساتھ کیا ہوگا عمر بن عبدالعزیز بیرادران جن کو پانچوے خلیفہ بھی کہا جاتا ہے خبرستان گئے ہیں اور آواز لگائی ساتھیوں کے پاس وہ لوگوں کوئی پوچھو تو صحیح ان سے جو قبر کے من و مٹی کے نیچے دفن ہیں ان کی وہ زبانیں جو ہمیشہ لذتوں کو چکا کرتی تھی آج ان زبانوں کو گڑے لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر آج زبانیں گڑے کھا رہے ہیں وہ آنکھیں جو غرور سے اڑتے تھے ان آنکھوں میں دیمک لگی بھی ہے وہ سینے جو غرور سے تکبر سے اڑے رہتے تھے آج سینے خالی ہو چکے ہیں وہ ہاتھ پہر وہ سورما جن کی چمک سے جن کی چمک سے بڑے بڑے پہلوان کاپا کرتے تھے آج ہاتھ بوسیدہ ہو چکے ہیں یہ کہتے ہوئے زارو خطار رونے لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ قبر ہے جس کو یاد کر کے صحابہ اکرام کام پجھایا کرتے اس لئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے راوی حضرت ورہ ابن عاد وردی اللہ تعالیٰ نوہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹے وہیں قبر کھو دی جا رہی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو مار مار کے کہتے ہیں یا اقوانی و میرے بھائیو اس کے اندر جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو تیاری کر لو اس کی معلوم نہیں برادران میں یہاں سے میرے گھر پہنچوں گا اب یہ نہیں پہنچوں گا معلوم نہیں ہم یا مسجد سے باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے معلوم نہیں ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسم سے کب قتم ہوگا کیا ہم نے تیاری کر لی کیا ہم نے اپنے رب کو منا لیا کیا ہم نے اپنے رب العالمین کو راضی کر لیا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم مسجد نبیوی کے اندر کھڑے ہو کر کہتے مادار عثمان معامل آباد اليوم و قیامت کی صبح تک آنے والے لوگو سن لو آج کے بعد سے میرا عثمان کوئی نیکی نہیں کرے گا تو بھی جنتی ہے میرا عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہیں کرے گا تو بھی جنتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے دینار اور درہم اپنے ہاتھ میں لے کے آئے جو حضرت عثمان پیارے نبی کو تحفے کے طور پر بھیجے ہوئے تھے اللہ کے نبی ان پیسوں کو اچھالتے جا رہے تھے کہہ رہے تھے اللہ میں میرے عثمان سے راضی ہو گیا ہوں اللہ تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا پروردگار تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا اللہ حضرت عثمان جن کو ایک محفل میں اللہ کے نبی نے تین مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی کیا بات تھی بھی رادران کیا بات تھی حضرت عثمان جب قبرستان جاتے ایسے روتے ایسے روتے ساری داڑی آنسوں سے بھیگ جاتی داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی پوچھنے والے ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے عثمان تمہارے سامنے جنت اور جہنم کے نقشے بیان کے جاتے ہیں آپ کو اتقدر رونا نہیں آتا قبر کے پاس آتے تو ایسے روتے ہیں حضرت عثمان ہمیشہ بیان کرتے میرے بھائیو یہ وہ قبر ہے جہاں پر کامیابی آخرت کی کامیابی پر استدلال کرتی ہے یہاں کامیاب ہو گئے تو وہاں کامیابی آخرتی ہے اس کی تیاری کے لئے ہمارے پاس کیا ہے اس کے بارے میں ہماری سونس کیا ہے انشاءاللہ میں آگے بتاتے چلوں گا آخری بات سننا حضرت عمر پاروق رضی اللہ تعالی زندگی کے آخری گھنٹے گن رہے ہیں بیٹے کے گود میں حضرت عمر کا سر ہے حضرت عبداللہ کے گود میں عمر کا سر ہے حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں میرے بچے میرے سر کو مٹی میں رکھ دے اللہ میرے سر کو مٹی میں دے کر کے مجھ سے راسی ہو جائے کیونکہ میں کسی منزل میں جانے والا ہوں میں ایسے جگہ میں جانے والا ہوں جہاں میرے ساتھ میرے عمل کے علاوہ کوئی آنے والا نہیں میرے سر کو میرے سر کو مٹی پر رکھ دے حضرت عبداللہ نے کہا بابا سر مٹی پہ ہو تو مٹی میں ہو یا گود میں ہو کیا فرق پڑتا ہے حضرت عمر فاروق ویان کرتے ہیں میرے بچے عبداللہ اللہ تیری ماں تیرے اوپر روئے میں چاہتا ہوں کہ میرا سر میری مٹی پر رہے اللہ میرے سر کو مٹی میں دیکھے اور میری آجزانہ میری مقموم شکل کو دیکھے میرے بیتے وی آنسوں کو دیکھے مجھ سے راضی ہو جائے اس سفر میں آنے والے سفر میں میرے لئے آسا بھی ہو سکتے اللہ اکبر کبھی ہم نے غور کیا تکیہ پہ سر رکھنے کے لئے جا رہے ہیں تکیہ پہ سر رکھنے کے لئے جا رہے ہیں کبھی سوچا آج میں سر رکھ رہا ہوں معلوم نہیں میرا سر اس تکے سے اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا معلوم نہیں میرے رب کو میں کیا جواب دوں گا بستر پر لیٹے ہوئے ہیں ہاتھوں میں موبائل کے ننگے ناچ چل رہے ہیں استغفراللہ اللہ ہماری حفاظت کرے اللہ ہماری حفاظت کرے کیا جواب ہے ہمارے پاس برادرہن اب جب نوجوانوں سے کہیں اکثریت نوجوانوں کا طبقہ کیا کہتا ہے دیکھا جائے گا ہے نا دیکھا جائے گا ارے عمر سے پوچھو کیا دیکھیں گے وہ کابر اے ہی حرود عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھو رو رو کر کے داڑی آنسوں سے تر ہو چکی ہے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھے مردوں سے سوال کرتے ہیں تم سے مجھ سے بہتر تھے تمہاری چمڑی میری چمڑی سے خوبصورت تھی تمہارا قد مجھ سے چوڑا تھا تمہارا محل میرے گھر سے بڑا تھا تمہارے دسترخان میرے دسترخان سے خوبصورت سجد ہے آج تمہیں اسی مٹی میں سوئے ہو جس کا مکمل جسم کیڑوں کی خضا بن چکا ہے برادرانی سلام عزیزہ نگرامی وہ نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے نبی خبرستان گئے ہیں خبر کو مار مار کے مجھے اور آپ کو جگہنے کے لئے کہتے ہیں اوہ بھائیوں اس کے اندر آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو آج ہم کہا ہیں شاعر اسی لئے کہتا ہے اے غافل مسلم ہو شمیہ کیا کہا اے غافل مسلم ہو شمیہ کیا دل میں ہے کچھ خوف خدا جب تیرا جنازہ نکلے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا تیرے سانسیں جو تیرے پاس ہے اس کی خریمت جان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر اپنے آپ کو سجا لے تیرے جسم کو دیکھ رہا ہے تیرے نام اعمال کو دیکھ لے تو دنیا کی دولت کو دیکھ رہا ہے تیرے نیکی اور بدی کے دوپر درہا نظر ڈال کر کے دے کیونکہ منو مٹی کے نیچے مجھے اور آپ کو جانا ہے برادرانی سلام میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے رکھا جس کے راوی حضرت ورہ بن عادی بھائیں وہ خود بیان کرتے ہیں ایک لمبی حدیث ہے اس کو سننے اگر وقت ملا تو آگے ورنہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا برادران قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ ہماری جگہ ہمیں پکار کے کہتی ہے انا بیت الدراب انا بیت الدابا انا بیت الوہا او نادان تو کہاں بھولا بھولا بھٹکا بھٹکا جا رہا ہے میں مٹی کا گھر ہوں میں خلوتوں کی جگہ ہوں میں کیرے مکڑوں کا گھر ہوں تیرے ساتھ کوئی آنے والا نہیں ہے تیرے ساتھ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے تجھے سنگ مرمر میں دفن نہیں کیا جائے گا تو خلوتوں میں آئے گا تو مٹی میں آئے گا تو اندھیری جگہ میں آ کر کے میرے ساتھ رہے گا یاد رکھ میں جنت کے باغوں میں سے ایک بغی چاہوں جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوں اپنے آپ کو تو بنا کر کے آ اپنے آپ کو تو سجا کر کے آ غنیمت جان لو مل بیٹنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے غنیمت جان لو ورادران آج ہماری زندگی ہے ہماری قبر بھی ہمیں پکار کے بیدار کرتی ہے اب تو جاگ جا اب تو بیدار ہو جا اب تو اپنے آپ کو بنا لے اب تو اپنے آپ کو رازی کر لے میری مائیں اور بہنیں آپ بھی ہوں گی غور سے سننا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو آج سن رہے ہیں معلوم نہیں کل یہ حالات قبر میں ہمارے ساتھ ہوگی کل کا سورج ہم دیکھیں گے بھی یا نہیں دیکھیں گے معلوم نہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے صحوہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے یہ ہلیں گے تو پرندہ اڑ کے نکل جائے گا اتمنان سے عمل کے نیت سے سننا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرا موضوع قبر کے اوپر ہے اور آزاد پر ہے میں انشاءاللہ مومنوں کی صفت پر پھر کبھی روشنیں ڈالوں گا اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان کی زندگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے جسم سے جب اس کے سانسوں کا رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے فرشتہ جنت کا جنت کے سفید کپڑا لے کر کے زمین پہ اترتا ہے اس سے دور جا کر کے بہر جاتا ہے ایسی خوشبوں مہتے رہتی ہے زمین نے کبھی ایسی خوشبوں کو سنگا نہیں ہوگا تھوڑا آگیا جو آپ لوگ تھوڑا آگیا جو آپ لوگ تھوڑا آگیا جائے سنگا نہیں ہوگا ایسی کپڑا لے کر کے جب فرشتہ آتا ہے ملک الموت آتے ہیں آنے کے بعد اللہ اکبر اس نیک روح کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اس کے جسم سے اس کی روح کو ایسے نکال کے نکال لیتے ہیں جیسا کہ بھرے ہوئے پیالے سے ایک پانی کا خطرہ نکل جاتا ہے آسیا آنی کے ساتھ اس کی روح کو لے کر کے نکل پڑتے ہیں وہ جنتی کپڑا اس میں اس کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں فرشتے اپنے گوت میں اٹھا کر کے چل پڑتے ہیں ہر آنے جانے والے فرشتے اس کی روح کو سلام کرتے ہوئے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کس کی ہے یہ فلاہ ابن فلاہ کی ہے اس کو آسمان کے طرف اٹھایا جاتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فرشتے اس کے استقبال میں دوسرے آسمان تک چلتے ہیں اللہ سے دعا کرے برادران اللہ میری اور آپ کی روح کو اسی پاکیسہ بنا دے اللہ ہماری اور آپ کی روحوں کو صالحین میں سے بنا دے امین یا رب العالمین برادران اسلام اس کے مخالف اس کے مخالف جب گنے گار انسان جس کافر فاسق فاجر دنیا کو اپنی آزمائش میں ٹوبا ہوا انسان اس کی روح جب قبض کرنے کا وقت آتا ہے ایک دم گندہ کپڑا لے کر بدبودار کپڑا لے کر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں عذاب یہاں سے اس کا شروع ہے عذاب اس کا یہی سے شروع ہے برادران یہی سے اس کا عذاب شروع گندہ کپڑا بدبودار ملک الموت آتا ہے دیکھتے ہی اس کی روح اس کے جسم میں بھاگنے لگتی ہے اللہ حفاظت کرے اللہ حفاظت کرے ہم نے اپنی دنیا کو سب کو سمجھ لیا ہم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا اس کی روح جب اس کے جسم میں بھاگنے لگتی ہے فرشتہ کہتا ہے یہ اللہ کی ناراض کردہ روح اس کے جسم سے باہر نکال یہ در ادھر بھاگتی ہے اللہ خود بیان کرتا ہے اس کے پیٹ پر اس کے چہرے پر اس کے دوبر پر اس کی جودر پر مار مار کر کے اس کی جسم سے اس کی روح ایسے گھسیت آ جاتا ہے جیسا کوئی ریشم کا کپڑا ذرک کاٹے میں پھسا ہوا ہے اور اس کو گھسیتے پر کیسے پھٹ کر کے نکلتا ہے ایسے اس کی روح پھار کر کے کھینچ لی جاتی ہے گندے کپڑے میں لپیٹ کر کس وجہ سے بس اس نے اس سڑی دنیا کو اپنا بنا لیا بس نوجوانوں نے اپنی ساری زندگی اس گندی دنیا کے حوالے کر دیئے وہ پیارے نبی کے دیوانوں خور سے سنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو جس کے پیچھے میں اور آپ جوانی میں بڑے نظر آ رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قدر اللہ اور اس کے رسول اللہ کے نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر کی بھی ہوتی اللہ اس زمین پہ چینے والے کافروں کو ایک گونٹو پانی بھی نصیب نہیں کرتا اس سے بھی پوری دنیا ہے یہ اس دنیا کے لیے آخرت کو برباد کر رہے ہو برادران آخرت میں دیکھیں گے کب دیکھو گے لوگوں کا یہی ہے نہ دیکھا جائے گا کل سے کر لیں گے پرسوں سے کریں گے نوجوانوں آپ سے خاص کرت کے گزارش ہے بزرگان ملت آپ سے بڑے عدب سے گزارش ہے میں یہاں کسی کا چھوٹا یا بڑا بھائی بن کے آیا ہوں میری باتیں برا ماں سمجھنا جس کل کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اگر وہ کل فرشتے کی موجودگی میں آئے تو کیا کرو گے اگر وہ کل کا سورج خبر میں نکلے گا تو کیا کرو گے کل دیکھو گے کب تک دیکھو گے جب فرشتے پوچھیں گے تو کیا دیکھاؤ گے فرشتے کے پاس اللہ اکبر جب اللہ اٹھا کر کے کھڑا ہے کھڑا کرے گا میدان محشر میں کب کا انتظار کرو گے پل سراف میں جب گزرنا پڑے گا کٹ کٹ کر کے لوگ جہنم میں گر رہے ہوگے کس دن کا انتظار کرو گے